موسیقی تو واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیا تو ملائکہ نے زمین کی طرح جھانکا جب زمین میں دیکھا تو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں معاصیت میں مبتلا ہیں کوئی چوری جکاری میں ہیں کوئی دھوکے بازی میں ہیں کوئی زنا میں ہیں کوئی شراب میں ہیں کوئی رقص و سرود میں یہ حالت کیفے دیکھی تو ملائکہ کو بہت برا لگا کہ جن انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اتنی نعمتی ان کو دیں صرف عبادت کا ان کو پابند کیا تھا بجائے عبادت کرنے کے یہ معاصیت میں مبتلا ہے اس سے پہلے ملائکہ انسانوں کے لئے استغفار کیا کرتے تھے تو ملائکہ نے کہا رب زلجلال سے اے رب زلجلال یہ لوگ کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کے لئے استغفار کیا جائے یہ تیری نعمتوں کا یہ صلح دے رہے ہیں ہم آج کے بعد سے ان کے لئے استغفار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں چونکہ ان سے حجاب میں ہوں میری ذات ان سے حجاب میں ہیں اس لئے یہ کیفت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ جب ان کے حجاب میں ہیں تو ان سے یہ گناہ صادر ہو جاتے ہیں معاصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تم چونکہ میری ساری قدرتے آنکھوں سے ریکھتے ہو تم مجھ سے حجاب میں نہیں ہوں تو میری حیبت و دب دب تمہارے اوپر قائم ہے لہٰذا اس لئے تم کسی مازے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن ملائکہ کی دل کو تسلی اور اتمنان نہیں ہوا کہا کہ یہ کوئی بات نہ ہو یہ کوئی بات ہے ان کو آپ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے دیکھو گناہ معصد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے تم لوگوں کو میں اگر حجاب میں کر دوں تو تمہاری بھی وہی حالت ہو جائے گی اس سے انسانوں کی حالت ہے تو ملائکہ نے کہا نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ہم آپ کی رحمت قدرت کو جانتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم اپنے فرشتوں میں جو سب سے زیادہ نیک متقی شریف ہے نا وہ لے آو فرماتے کہ تین فرشتے آگئے ہیں ایک حاروت ایک ماروت اور تیسرے اسرائیل ملک الموت ایک روایت میں تھا چار فرشتے آئے حاروت ماروت اور دو اور فرشتے وہ چاروں فرشتے فرشتوں میں بھی فرشتے تھے یعنی اتنے نیک اتنے تابدار معصوم کے فرشتوں میں بھی ان کی نیکی تقوی سب سے اوپر وہ آگئے فرشتوں نے کہا جی ہم آپ کو دیتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے ان تین فرشتوں کو زمین پہ اتارا اور شرطیں لگائی کہا کہ زمین پہ میں تمہیں اتارتا ہوں اور میری ذات تم سے حجاب میں چری جائے گی تمہارے اندر وہی شہوات تو وہی خواہشات پیدا کر دوں گا جو انسانوں میں ہے اور تم انسانوں میں جا کے رہو گے لیکن پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ تم شرق نہیں کرو گے دوسری شرط یہ کہ ناحق قتل نہیں کرو گے تیسری شرط یہ کہ زنا نہیں کرو گے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم شراب نہیں پیو گے گویا کہ چار شرائط ان کے اوپر لگا کے بھیج دیا کہ یہ چار شرطیں ہیں یہ تم نے پوری کرنی ہیں اور دنیا میں جاؤ انسانوں کے اندر رہو اور تم انسانوں کے عدر ان کے عدر اور انصاف کے فیصلے کرو اور اللہ تبارک وطہ ان کو جادو کا علم سکھا دیا جادو کا علم سکھا دیا کہا کہ جادو کا علم تمہیں سکھا دیتے ہیں اور جاؤ وہاں لوگوں کو جادو بھی سکھاؤ لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بتا دو کہ یہ جادو گری اچھی چیز نہیں یہ نہ سیکھو یہ نقصان کی چیز ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ موجزے اور جادو میں فرق ظاہر کرنا چاہتے تھے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ جادو اور موجزے دونوں موجزے تو نبیوں کا دیکھتے تھے لہذا جادو کی حقیقت بھی انسانوں کے اندر پھیلانا چاہتے تھے تاکہ کل کو اگر کوئی نبی موجزہ لے کر آئے تو وہ جادو سمجھ جائیں کہ یہ موجزے ہے جادو گری نہیں اب یہ تینوں فرشنے نیچے آگئے ہوا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ شیفانی کیفت ہوئی ماسی و گناہ کی کیفت ہوئی تو فوراں انہوں نے اللہ سے استغفار کی اللہ مجھے میں نہیں رہ سکتا اب خدا مجھے اوپر بلا لیجئے میں یہ شرطیں نہیں نبا سکتا کیونکہ میں تو یہاں آئے ہوں ابھی کچھ دن گزرے نہیں ہیں میرے اندر وہ شیفتیں بھڑکی ہیں تو مجھے خطرہ ہے میں کی مبتلا نہ ہو جاں آپ مجھے اوپر بلا لیجئے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل آسمانوں پر واپس بلا لیا گئے اور اس شرمندگی میں کہ ان کو گناہ کا خیال آ گیا تھا اس شرمندگی میں چالیس سال تک سجدے میں پڑھے رہے اوپر جا کے چالیس سال تک اور سال وہاں کے سال جو دنیا کا ہزار سال کمہ ایک دن ہوتا ہے چالیس سال تک سجدے میں پڑھے اس ندامت میں کہ میرے اندر یہ گناہ کی کیفیت ظاہر ہوئی اس خیال پر اور فرمایا کہ آج تک بھی جب سجدے سے اٹھے ہیں آج تک بھی وہ سر نہیں اٹھاتے ہمیشہ نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں اس شرمندگی کے وجہ سے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میرے معاصل کے خیال مجھے آ گیا فرمایا کہ نگاہ اٹھا کے بات نہیں کرتے اسرائیل نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں اور ہم اپنی بے شرمیاں دیکھیں مو پھاڑ پھاڑ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں دعائی کا بول لی ہوئی اللہ میاں دس ہزار ذکر کے دعائی کا بول لی ہوئی صبح شام گناہوں میں لطپت ہیں اور اللہ پہ مو پھاڑ پھاڑ کہتے ہیں اللہ میاں ہم کتے سے تو بہتر ہیں اللہ میاں بلی سے تو بہتر ہیں جانوروں کو تو دیتا ہے ہمیں بھی دیتے ہیں حیاء نہیں آتی ہم تو اس اللہ کی کتنی معصیتیں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہمیں مانگنے کتاب نہیں ماں دیکھو فرشتہ اب بھی نگاہ جھکا کے بات کرتا ہے صرف خیال آنے پر چالی سال تک سجدے میں پڑھا رہا اور آج ہم اپنا ہی جائزہ لیں کہ خیال آنے پہ ہم نے کتنی دو رکعت نماز توبہ پڑھی ہیں کتنا اللہ خیال ہی گیا ہے خیال سے کیا ہوتا ہے سنت ہی ٹوٹی ہے کوئی فرض تو نہیں تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ ان انسان میں کتنا بڑا فرق ظاہر ہے وہ مقام مشاہدہ میں ہے خرمالک الموت تو چلے گئے اوپر اب یہ حرمالوط رہ گئے اب انہوں لوگوں میں فیصلے کرنا شروع کر دیئے تقریب ایک مہینہ اسی طرح گدرا ایک مہینے کے بعد ایک خاتون آئی اور یہ اہل فارس کی ملکہ تھی جس کا نام زہرہ حسن جمال کا پیکر کیا حسن جمال خوبصورتی انتہا کی اس کا اپنے شور کے ساتھ کوئی تناظر جھگڑا تھا وہ آئی کہ میں اپنے شور کے ساتھ میرا جھگڑا ہے آپ لوگ جنب میری مدد کریں اب جب انہوں نے یہ دیکھا اس کے حسن جمال کو تو ان کے اندر وہی انسانی اور بشری کیفیات اور شہوات ظاہر ہوئیں تو اس کو انہوں نے ساز باز کر کے کوشش کی کہ یہ ہماری خواہش کو پورا کرے اس نے کہا ایسے نہیں شرط ہے کیا شرط شرط یہ کہ تم میرا ایک بھت ہے وہ میرے اس بھت کو سجدہ کرو یہ کہا نہیں نہیں یہ تو ہم نے اللہ تعالی سے ایک کمیٹمنٹ کیا سجدہ نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے مرضی ہے چلی گئی اب یہ لوگوں کے عدل و انصاف کے کاموں میں لگ گئے پھر ایک عرصے کے بعد پھر وہ آئی جب پھر آئی تو پھر انہوں نے پھر اس کی بات سنی اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا خواہش ظاہر کی انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے شرط یہ کہ تم میرے شوہر کو پہلے قتل کرو اس کو راستے سے اٹھاؤ اس کے بعد پھر کام ہوگا ایسے تو نہیں مشکل ہے شوہر ہے میرا انہوں نے نہیں نہیں ہم نے اللہ اس کمیٹمنٹ کی قتل نہیں کریں گے جیسے آج گا کہ اپ ٹو یو اپ ٹو یو چلی گئی اب لیکن ان بیچاروں کے دل میں صبح شام خیال اس کا آئے کیسے خواہش پوری کریں اسے تیسری مرتبہ پھر وہ آئی کچھ حرصے کے بعد پھر جب آئی اس نے اپنا مدہ رکھا بات ختم ہوئی تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی انہوں نے کہا کہ نہیں میری شرط ہے کیا شرط ہے شرط یہ کہ شراب پیئے شراب اگر تم پیوگے تو پھر میں راضی ہوں پھر تو اپنی خواہش پوری کر لینا اب ان دونوں نے آپس میں مشاہ کیا یا شراب تو چھوٹی معمولی چیز ہے شرق بڑا گناہ تھا قتل اتنا بڑا ظلم تھا شراب تو یا چھوٹی معمولی چیز ہے چلو یار شراب پی لیتے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب ڈن چلو اس کے گھر چلے گئے اس کے گھر چلے گئے اور اس نے اس کو شراب پی لئی اور انہوں نے شراب کو معمولی سمجھ کے پی لیا لیکن شراب تو ساری برائی کو جڑ شراب جیسے پی وہ تو آپے سے باہر ہو گئے مدوش وہ آپے سے باہر ہوئے اسی حالت میں اس نے اپنے شور کی طرح متوجہ کر دیا ادھر اور جناح اس کے شور کو وہیں قتل کیا قتل کیا اور اپنا بودھ سامنے رکھا اس بودھ کے سامنے سجدہ بھی کیا سجدہ کیا اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مبتلا بھی ہو گئے اب جب اس عورت کے ساتھ مبتلا تھے اسی حالت میں اللہ تعالی نے آسمان کے دروازے کھول دیئے تو جن فرشتوں نے ان انسانوں کے لئے استغفار روکا تھا انسانوں پہ اعتراض کیا تھا اللہ نے ان فرشتوں سے کہا دیکھو وہ تمہارے فرشتوں میں جو فرشتے تو ان کی حالت دیکھو جب دیکھا تو فرشتے حران ہو گئے شمیندگی سے نگاہ چک گئی اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا میں انسانوں کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لئے ان سے کتائیاں ہو جاتی ہیں تم لوگ ہاتھ ہلکا رکھو استغفار ان کے لئے کرتے رہو اگر تمہیں بھی میں نظر نہ ہو تمہاری بھی حالت ہی یہ ہو دیکھو میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوں تمہارے فرشتے ہیں خواہشات انسانی اس پہ پیدا کر دی دیکھو حالت کیا ہوئی اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے لکھا کہ اس کے بعد سے یہ ملائکہ نے دوبارہ سے انسانوں کے لئے آج تک استغفار شروع کر دیا کہ واقعی یہ انسان جو ہے استغفار کے استغفار کے قابل ہیں ہمارے فرشتے جو فرشتے ہو کر وہ ان کی حالت ہی ہے اتنے جلدے تو انسان بہکتا نہیں جتنے جلدے یہ بہک گئے اب فرشتے حدیث میں آتا ہے انسانوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اب یہ جب مبتلا ہو گئے اور یہ صورتحال ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ افاقہ ان کو ہوا تو اب ان کو سخ شرمندگی پریشانی چونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ شام میں رات میں چلے جاتے تھے اسم آزم اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اسم آزم پڑھ کے چلے جاتے تھے اچھا وہ جو زہرہ تھی ان سے وہ اسم آزم سیکھ لیا کہ تم جو اوپر جاتے ہو اسم آزم پہ اتر آتے ہو وہ کیا تمہارے پاس کیسے جاتے ہو طاقت کیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی سکھا دیا اس موج میں اس کو بھی سکھا دیا کہ یہ اسم آزم ہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو اور یہ مبتلا ہوئے تو اس نے وہ زہرہ نے اسم آزم پڑھا اور آسمان پہ گئی اس لئے روایات میں آتا ہے کہ جو ستارہ زہرہ ہے یہ وہی ستارہ زہرہ ہے اللہ نے اس کو وہ ستارہ بنا کر وہاں متعین کر دیا اور اب انہوں نے وہ اسم آزم پڑھ کے جانے کی کوشش کی ان کے پروں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی گر جاتے تھے بار بار گر جاتے پریشان اب اللہ سے دعا کی تو پتہ چلا اللہ تو ناراض ہیں تم لوگ یہ حرکت کیا کی اب پریشان ہوئے کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو یہاں جس کے ذریعے سے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے تو وہ حضرت عدریس علیہ السلام کا زمانہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام پیغمبر تھے ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے سارا واقعہ رکھا کہ حضرت یہ ہو گئے ہم سے آپ اللہ سے ہماری استغفار کر دیجئے اللہ تمہارک و تعالی ہمیں معاف کر دی انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تمہارک و تعالی یہ تیف فرمایا کہ ان سے پوچھو دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت کا عذاب چاہیے تو ملائکہ تو تھے یہ تو جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے ختم ہو جانی بھلے جتنی بھی لمبی ہو ٹھیک آخرت کا عذاب ختم نہیں ہونا انہوں نے کہا یہ دنیا کا عذاب گواہ رہا ہے ہم دنیا کے عذاب برداشت کرنے کو تیار ہیں آخرت کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ بابل جو عراق کے اندر ایک جگہ ہے بابل جو ہے اس بابل کے اندر ایک آگ کا کوئہ ہے اس آگ کے کوئے میں الٹا لٹکا دو تو آج یہ تک فرشتیں اس آگ کے کوئے میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ فرشتیں بابل جو شہر اس بابل شہر میں اس آگ کے کوئے میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں دنیا منہ کو عذاب دیا جا رہا ہے جب قیام کو برپا ہو جائے تو عذاب سے چھوٹیں گے اس کو قرآن نے ذکر کیا کہ فرمایا کہ کہ یہ شیطان جو کفر سکھاتے ہیں ان لوگوں کو جادو یعنی جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو سکھاتے ہیں جو دو فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ اتارا تھا بیبابلہ بابلکندر جو بابل شہر ہے عراق کا اس کے اندر اتارا تھا اور ان فرشتوں کے نام کیا ہے ہاروت اور ماروت یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے موسیقی